اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف کے اے آئی اویو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کمیشنل ہو تو کمیٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے سمیشٹر آٹم دو ہزار چوبیس کے ایڈبیشن اوپن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں اپ ڈیٹس بغیرہ دوں گا ہمارے پاس اس میں میٹرک ہے ایف اے ہے اس کے بعد بی ایس کی کلاسیز ہے اس کے بارے میں انفرمیشن شیئر کروں گا میں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آ جانا ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اے آئی او یو اس کے لکھنے کے بعد آپ نے ایدھر نیچے آ جانا ہے نیچے آپ لوگ دکھو گے تو ہمارے پاس ایڈمیشن او اے ایس ہے ہمارے پاس اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ آج میں فریش کے حوالے سے بتاؤں گا اس کے بعد میں نے کنٹینیو شٹوڈنس پر میں نے ویڈیو گناہ دی جس میں میں ریپیر ریجسٹریشن کا طریقے کار اس کے بعد اگر کسی کی صرف ایک بک فیل ہوگی ہے ایڈیشنل میں کس طرح ایڈمیشن بیجے گا جاری طلب آگا تو سب سے پہلے آپ ادھر لنک دیکھ لو یہ ہمارے پاس آن لائن کا ہے اگر آپ فریش آپ نے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا آپ نے پراسپیکٹ سے اپلائی نہیں کرنا پراسپیکٹ سے ایڈمیشن میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے آن لائن جلدی یہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آدمیشن कی ہمارے پاس کلاسیس بی ایس میں ایک کونسی کونسی ہے اور ان کا کیٹیریہ کیا ہوگا ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میٹریک ایفی کی میٹریک ایفی والے گو میں کلک کر لیتا ہوں اس میں ہمارے پاس میٹریک ہے جرنل اس کے بعد میٹریک درشہ نظامیہ ہے میٹریک اوپن کورسیز ہے ایفی ہے آئیکوم ہے ایفی درشہ نظامیہ ہے ایفی آفن کورسیز ہیں اس کے بعد نیچے سرٹیفکٹ کورسیز ہیں اس کی اگر ہم داخلے کی بات کرتے تو ہماری پانس ستمبر فریش ہمارے جو شورڈائنس ہے اس کی ایڈیٹ ابھی کیٹیریا کی بات کر لیتے ہم میٹرک میں تو اس کا کوئی کیٹیریا نہیں ہے بس آپ کی ایج تیرہ چودہ سال سے اوپر ہونی چاہیے آپ اس میں اڈویشن لے سکتے ہیں اس میں کوئی سرٹیفکٹ وغیرہ کچھ میں نہیں چاہیے ہوگا ایف اے کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے میٹرک میں تین تیس پرسولٹ نمبر ہونے چاہیے آپ ایف اے میں ایڈویشن لے سکتے ہو یہ ہمارا ہو گیا ہے میٹرک ایف اے کا ابھی ہم چلتے ہیں اپنی جو ہماری دوسری کلاسیز ہے بی ایس وغیرہ اس کی ہماری بیس اگست ہماری لاش ڈیٹا اور یہ ہمارے فیش ٹو فیش پروگرام میں فیش ٹو فیش سے کیا امراد ہے یہ جتنے ہمارے ریجنل آفیس ہیں بڑے بڑے ہر سیٹی میں یہ صرف میں بڑے آفیس کی بات کرنا جو ریجنل آفیس ہیں ایک ہوتا ہے ایک چھوٹا سا جو نہ کیمپس ہوتا ہے اس میں نہیں اس کی بقیدہ کلاسیز ہوں گی ہماری یہ چاہے ہماری یہ سوری سب سے پہلے ہمارا بی ایس پروگرام ہے میں ان کی بات کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس چار سالہ ہے ہمارے پاس اور اس میں آپ ایف اے ایف ایس سی بیس پر ایڈمیشن لے سکتے ہو بٹنی ہے ہمارے پاس کمیسٹری ہے سائنس ہے اس کے بعد ہمارے پاس میٹھک میٹھک ہے ایک سٹوڈٹ نے مجھ سے یہ کمیٹر میں پوچھا تھا کہ میٹھک میٹھک میں ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں فیسٹو فیسٹو فیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر جا کے باقیدہ کلاسیز لینی ہوتی کیونکہ یہ سائنس کے مزمین ہیں ان کے لیے آپ نے کلاس لازمی لینی ہے یہ چار سالہ ہو گئے ہمارے پاس پہلے اوپر آپ چار سالہ میں دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس کون سے کون سے ہمارا یہ صرف بی ایسی بیس پر جس نے بی ایسی کی ہوگی وہ یہ کر سکتا ہے بوٹنی کمیشنری فیسکس میٹھک میٹھک میں بگاڑا یہ وہ کر سکتا ہے اس کے بعد پھر نیچے ہمارے پاس ہے دو سالہ یہ ہمارا ای ڈی ایس اسوسیل ڈگری سائنس بیس پہ ہے جس نے اسوسیل ڈگری سائنس سے کیا ہوگا فیس ٹو فیس کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے دو سالہ بی ایس میں یہ کمیشنری ہے میٹھک میٹھک آئیسٹ کرٹ ہے فیسکس ہے اس میں لے سکتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد بی ایسی ہمارے پاس آنس ہے یہ ایگری کلچر میں ہیں اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ پی ایچ ڈی بگاڑا یہ تو اسلام آباد میں ہوتی ہمارے پاس ایم فیل ایم ایس پروگرام اس کے بعد ایم بی ای یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کیمپس میں یہ ہو گیا ابھی میں اس کی آپ کو فیس کی میں تفصیل دے رہتا ہوں اور یہ بگاڑہ یہ جو ہماری کلاسیز ہیں پی ایس ڈی وغیرہ ایم فیل وغیرہ ایم بی ای ان کی ہمارے بغیرہ انٹروی ہوتے ہیں یہ آپ لوگ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ان کا انٹری ٹیسٹ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چلو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی فیس کی طرف یہ تو ہم نے دیکھ لیا ابھی اگر آپ پروسپیکٹ آپ ادھر سے لینا چاہو تو یہ ہمارے پاس پروسپیکٹ ہے اس میں آپ پروسپیکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ادھر تقریب انہار کلاس کی موجود ہے یہ جو ابھی ہمارے ایڈمیشن اوپن ہوئے بی ایس فیس ٹو فیس ایم بی ای 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 سرٹیفیکٹ کورس ایمیلٹری ایف ای پروسپیکٹ بھی اب ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کر لینا چاہو پروسپیکٹ سے اپنے ایڈمیشن نہیں بھیجنا کیونکہ اس میں ٹائم کافی لگ جاتا آپ نے ایدھر سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور ابھی ہم فیس کی بات کر لیتے ہیں کیٹیریہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا میں نے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ادھر ابھی یہ ہماری آ گئی ہے میٹریک ایف ای انہوں نے ابھی فیس تھوڑی بھڑھا دی ہے اس سمیسٹر میں پچھلے سمیسٹر میں تو بتیس سو سوری تین ہزار تھی میٹریک کی انہوں نے اب کے بار تیس سو نویر بھیا کر دی ہے یہ ہمارے پاس درسہ نظامیہ ہے جرنل ہے اوپن کورسز ہے ان کی ہمارے پاس میٹریک کی ہمارے پاس ہے تیس سو نویر فریش شٹوڈنٹ کی لیکن جو ابھی کنٹینو شٹوڈنٹس پہ جگہ اس کی تقریباً تین ہزار کچھ فیس ہوگی جو ہمارے جاری شٹوڈنٹس ہے دوسرے شمیسٹر کے تیسرے کے چوتھے کے ایف اے کی ہم بات کر لیتے ہیں تو ایف اے کی ہمارے پاس فیس ہے چھتی سو تیس رویہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جاری شٹوڈنٹ ہے اس کی تقریباً بتی سے تین تیس سو رویہ اس کی فیس ہوگی جاری شٹوڈنٹس کی دوسرے تیسرے چوتھے شمیسٹر کی پھر اس کے بعد ہمارے پاس بی ایسٹیومیٹری اور بوٹنی وغیرہ فیزکس وغیرہ ان کی ہم فیس دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ان کی فیس ہمارے پاس اٹھالیس ہزار سے لے کر اور تقریباً اکتالیس ہزار تک ہے ہماری یہ جو ہماری فیس ٹو فیس ہمارے ہیں جو ہم نے کیمپس میں جا کے بغیرہ کلاس ہی لیڈی ہے ہم نے اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسرا ہے جو مسک 밀 کی فیس طرح ہمارے پاس بی ایسٹ ذہیں کی علاقی ان چاس ہزار سے لے کر وغیرہ فیس ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے اور تقریباً یہ ہماری ترتالیس ہزار انتالیس ہزار یہ ساری ہماری فیس یہ ہمارے سامنے ہماری ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس دو سالہ بی ایسٹہ جوکہ صرف بی ایسسی بیس پہ تھا جس نے بی ایسسی سائنس سے کی ہوئی تھی اس کی ہمارے پاس ہے اٹھتیس ہزار اٹھتیس سوری اٹھتیس ہزار ایم فیل ہے اس کی تقریباً چونتیس اٹھتیس اکیس اس کے بعد آگے پی ایش ڈی ہمارے پاس ہے تیس ہزار انتالیس ہزار تیس ہزار یہ اس طرح ہے یہ ہو گیا یہ یہ میں نے فیس کا بتا دیا کیٹیریہ کا میں نے بتا دی ابھی بات کر لیے تھے ہم یہ جو ہمارا دو سالہ بی ایس ہے اٹھائی سالہ بی ایس ہے ان کا کیٹیریہ کیا ہے کہ آپ نے مطلب بی ایسی میں چودہ سالہ ایجوکیشن میں آپ کے کتنے نمبر ہوگی یہ جو ہمارا دو سال سالہ بی ایس ہے اس میں تقریباً آپ کے پچاس نمبر ہونے چاہیے تو آپ دو سالہ بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہو آپ اس کے علاوہ پھر جو ہمارا اڈھائی سالہ بی ایس ہے پشلی بار تو انہوں نے پنتالیس رکھے تھے ابھی بھی ہو سکتا ہے پنتالیس ہی ہو کیا کہ آپ نے چودہ سالہ ایجوکیشن میں پنتالیس فیصد نمبر آپ کے ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو پھر ہمارے پاس چار سالہ ڈگری ہے اس میں تقریباً ہمارے چالیس فیصد نمبر ہونا ضروری ہے تو ہم چار سالہ بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کی فیسٹو فیس ہماری کلاسیز ہوگی ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایدھر ہے آن لائن کا آپ نے ایدھر آکے اپنا اکاؤنٹ بغیرہ بنا لینا ہے آپ نے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے کریئٹ نیو اکاؤنٹ پہ آ جانا ہے آپ نے ایدھر آکے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس ویڈیو کا لیک میں ڈ آپ نے کیسے ایدھر آکاؤنٹ بنانا ہے شب بائی سٹم میں نے سمجھایا تھا اس پہلے میں ڈسکرکشن میں بھی دے دوں گا میں اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے جس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ ایدھر سے کر لے ایک چیز ہو اور میں در بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ سٹوڈٹس ہوتے جو کے شاپ سے جا کے اپلائی کرتے ہیں بھائی جن شاپ سے اپلائی کیا کرو لیکن اپنے نمبر سے اپلائی کروایا کرو در آپ تاکہ آپ کے نمبر پر ایس میں سب کرا آنا شروع ہو جائیں کچھ سٹوڈٹس میرے پاس آئے ہیں جو کہ دکاندار کے نمبر سے ہی وہ اپلائی کر دیتے ہیں بعد میں ان کو نہ سی ایمیس کی آئی ڈی کا پتہ چلتا ہے نہ ایل ایمیس کی آئی ڈی کا پتہ چلتا ہے اس طرح کے پھر ہو جاتے ہیں تو آپ نے ادھر آکے یہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے آپ نے فون نمبر پر یا ای میل پر جس پر آپ کا دیلو پاسورڈ کنفرم پاسورڈ اس کے بعد اپنے کریئر اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے نیٹ و نیٹ وقت تبدیل شدہ نمبر آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اگر بارہ گھنٹے کے اندر کوڑ نہیں آتا تو آپ کا اکاؤنٹ خود با خود ہی آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے ادھر لاغن کر کے اپنا فون نمبر پاسورڈ کر کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ ادھر لاغن کر لینا ہے یہ ہے طریقے کار اس سے آگے والی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ